اسلام علیکم میں ہوئی رمائن وولکم ٹو می چینل فارمولا کریم جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے فارمولا کریم میں ریزلٹ تو آپ کو بہت جلدی مل جاتے ہو اور ایک دم سے آپ چاند کی طرح سے گورے چٹے تو ہو جاتے ہو لیکن مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اس کو چھوڑتے ہو یا بہت ٹائم استعمال کرتے رہتے ہو اور آپ کی سکین خراب ہونے لگ جاتی ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے فارمولا کریم کے استعمال کرنے سے جو سکین خراب ہو جاتی ہے یا تھن ہو جاتی ہے پتلی ہو جاتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جلدی سے مرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے ساتھ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو فارمولا کریمز وہ تمام لوگ جو یوز کریں چاہے وہ ملز ہیں فیمیلز ہیں کسی بھی ایج گروپ کے ہیں فارمولا کریم جس میں آ جاتا ہے سٹیروائٹ سے بھری ہوئی کریم کیمیکل سے بھری ہوئی کریم پاکستان میں جو کوئی بڑی فیمس کریمز ہیں ایک تو گولڈن پرل ہے گوری ہے پتہ نہیں اسے ٹائپ کی نا چار کریم ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے نا تو یہ کریمز آپ نے سب سے پہلے چھوڑنی ہیں چھوڑنی پتہ کس طرح ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ ایک دم سے چھوڑ دیتے ہو ایک دم سے اپنی زندگی سے ہٹا دیتے ہو جس کا نقصان یہ ہوتا ہے آپ کی سکن کو شاک ملتا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے چھوڑنے اگر آپ دن میں دو دفعہ لگاتے ہو آپ اسے ایک دفعہ لگاؤ اگر آپ دن میں ایک دفعہ لگاتے ہو آپ اسے ویک میں تین سے چار دفعہ لے جاؤ اس کے کچھ ٹائم کے بعد ایک سے دو ہفتے آپ اس طرح کرو اس کے بعد آپ ویک میں صرف دو دفعہ یوز کرو یہ دو دفعہ یوز کرنا آپ ایک سے دو ہفتے کرو اس کے بعد آپ ایک دفعہ یوز کرو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اہستہ اہستہ آپ کی سکن اس چیز کی عادی ہوتی جائے گی کہ ٹھیک ہے جو چیز مجھے روز مل رہی تھی اب مجھے دو دفعہ مل رہی ہے ایک دفعہ مل رہی ہے تو ایک دم سے کبھی بھی نہیں چھوڑو کوئی بھی پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہو آپ ایک دم سے کبھی بھی نہیں چھوڑو گے تو یہ آپ کرو گے دوسری چیز جو آپ کرو گے وہ ہوگی جی کچھا دودھ چاہے بکری کا ہے گائے کا ہے اونٹ کا ہے کچھا دودھ آپ نے لینا ہے اب آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کچھا دودھ ہم کہاں سے لیں یار ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو آپ کچھا دودھ لیں اور آپ نے صرف اسی سے اپنے فیس کلینزنگ کرنی ہے اب آپ پوچھو گے آئیلی سکین والے ایکنی سکین والے کیا کریں تو آئیلی سکین والے ایکنی سکین والے اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھا دودھ آپ نے یوز کرنا ہے صبح میں بھی اور رات کو بھی فیس کلینزنگ کے لیے موں کی صفائی کے لیے تیسری چیز جو آپ کرو گے آپ روز وارٹر فریج میں رکھ لو گرمیاں ہیں سردیاں ہیں فریج میں رکھو اور آپ نے دن میں جب بھی آپ کا دل چاہے آپ نے اس کو اپنے فیس پر سپری کرنا ہے کسی بھی سکین والے ہیں آپ اچھا اگر آپ کو روز وارٹر نہیں سوٹ کر رہا نو پرابلم ہمارے پاس اور بھی چیز ہے آپ کے لیے اور وہ ہے ایلوویرا جیل ایلوویرا جیل کے آپ دو سے تین چمچ ایک بوٹل میں ڈالو اور اوپر سے آپ ڈال لو جی تقریباً ہاف کپ کے برابر پانی اس کو مکس کرو اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پر سپری کرو اگر آپ فیس پر سپری نہیں کر سکتے تو نو پرابلم آپ ایلویرا جیل فریش والی لو اور اس کو اپنے فیس پر دن میں تین سے چار دفعہ اپلائے کرو یہ آپ چار چیزیں کریں اور اگر ہم سی ٹی ایم کی بات کریں یعنی کہ سکن کی روٹین کی تو آپ نے فلحال کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کرنا سیمپل سی ٹی ایم روٹین کرو گے سی ٹی ایم روٹین پر میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہے لنک میں آپ کو ادھر دے رہی ہوں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی سی ٹی ایم یہ ہوگا کلینزنگ آپ کرو گے جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کرو گے صرف کچھے دودھ سے آپ کا بہت اچھا ٹونر ریڈی ہے یا پھر یہ جو آپ روز وارٹر یوز کرو گے یا الویرہ جل یوز کرو گے یہ بھی آپ ایزا ٹونر یوز کر سکتے ہو اور تیسری چیز آپ کرو گے ایم فار مرشورائزر جو بھی آپ کا گھر میں مرشورائزر جو آپ یوز کر رہے ہو بس وہ یوز کرو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز آپ نے یوز میں بہت ٹائم لگایا ہے تو اسی طرح سے آپ کو ختم کرنے کے بعد اپنی سکن کو نارمل لانے میں بھی ٹائم لگے گا تو تقریباً دو سے تین مہینے اپنے آپ کو آپ ضرور دو تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہوگی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ